بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی نیوز میں خوش آمدید سعودی عرب میں اپنے شہریوں کو روزگار کی سہولت اور مواقع فرام کرنے کی غرض سے جامع پروگرام مرتب کیا گیا ہے جسے سعودی زیشن کہا جاتا ہے سعودی زیشن کے مرکزی پروگرام کے تحت دیگر زیلی منصوبیں تیار کیے گئے ہیں جن میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں کی جاتی رہی ہیں سعودی زیشن کا بنیادی حدف مملکت میں غیر ملکی افرادی قوت پر مرلہ واری نصار کم کرتے ہوئے مقامی افراد کو روزگار کے مواقع فرام کرنا ہے تاکہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری پر قابو پایا جا سگے سعودی زیشن کمیٹی کی جانب سے جنوری 2018 سے مقابل مالی کے عنوان سے منصوبہ شروع کیا گیا تھا جس میں ہر غیر ملکی کارکن کے حساب سے مہانہ 300 ریال سعودی زیشن فنڈ میں جمع کرائے جاتا ہے یہ رقم 2019 میں مہانہ 500 ریال جبکہ یکم جنوری 2020 سے 700 ریال کے حساب سے لی جاتی ہے مقابل مالی کا مقصد غیر ملکی کارکنوں کو روزگار مہیا کرنے کی حوصلہ شکنی کرنا اور لیبر مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ سعودیوں کو مواقع فرام کرنا ہے سعودی محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ ویزے کی منصوبی کے بعد مقابل مالی کی فیس واپس نہیں لی جا سکتی کرونا وبا کے باعث بینل قوامی پروازوں کی موطلی کے تناظر میں تارکین نے فضائی بری اور بحری سردوں کی بندش سے قبل مقابل مالی فیس ادا کر کے ویزے جاری کرائے تھے تہام سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ ویزوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے جرمانے سے بچنے کے لیے بہت سے افراد نے ویزے منصوب کرا دی ہیں تارکین کا سوال تھا کہ اب جبکہ شاہی فرمان کے تحت اکاموں خروج و عودہ اور خروج نہائی میں تین ماہ کی مفتوسی کر دی گئی ہے تو کیا انہیں ویزوں کی منسوخی پر ویزے کی مد میں ادا کیے جانے والا مقابل مالی واپس ملے گا آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے واضح کر دیا ہے کہ ویزے کی منسوخی کے بعد مقابل مالی واپس نہیں لیا جا سکتا محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ مقابل مالی ادا کرنے اور اس کے بعد ویزا جاری کیے جانے پر اسے منسوخ کرانے کے باوجود بھی مقابل مالی واپس نہیں ہو سکتا یاد رہے کہ مقابل مالی کی فیز نیا ویزا جاری کراتے وقت اور اکامی کی تجدید کے وقت جمع کرائی جاتی ہے اگر آپ کو ہماری دیکھئے نیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے